السلام علیکم ویلکم ٹو سپوٹلائٹ انکلٹرڈ سپوٹلائٹ انکلٹرڈ میں آپ کو خوش آمدید میں ہوں روینا پٹے لیسر چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان نے آزم خان کے بیان کی کوپی مانگ لی چیئرمن پی ٹی آئی نے وکیل کے ذریعے درخواست دائر کر دی جس میں اس طرح کی گئی ہے کہ آزم خان نے جو بیان ریکارڈ کرایا ہے اس کی کوپی فرام کی جائے چیئرمن پی ٹی آئی کی درخواست ریسٹر آئی آفیس نے سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے چیف جسٹس آمیر فاروق منگل کو ترخواست پر سماعت کہیں گے واضح ہے کہ آزم خان چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کے سائپر سے متعلق بیانیے کو ڈراما قرار دے چکے ہیں اس کے علاوہ کزشتہ لینوں آزم خان ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں نیب کے سامنے پیش ہو گئے نیب نے سابق وزیر آزم کے پرنسپل سیکیٹری آزم خان کو بھی صدایت کو نوٹس جاری کیا تھا جس میں انہیں نیب رابرپنڈی میں پیش ہونے کی ہدایت کی تھی آزم خان ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کی تحقیقات کے سلسلے میں تنہا نیب میں پیش ہوئے جہاں انہوں نے نیب کی مشترکہ تحقیقاتی تیم کے سوالوں کے جوابات دیئے اور اپنا بیان ریکارٹ کروایا ذرائع کے مطابق آزم خان نے زر تصدیر تیم کے جو رقم پاکستان کے اکاؤنٹ میں آئی ان سارے معاملات میں وہ اینی شاہد ہیں انہوں نے بہت چیزوں کو دیکھا ہے عمران خان کو بھی اسی حوالے سے ہدایت دیتے رہے ذرائع کے مطابق آزم خان نے مزید یہ بھی بتایا کہ اسی حوالے سے قابینہ اجلاس کے لیے جو سمری تیار ہوئی جس کی منظوری قابینہ نے دی اس کی تیاری میں شہزاد اکبر کا بنیادی کرتار تھا سمری پیش کرنے سے پہلے بھی ایک میٹنگ ہوئی جو عمران خان کے ساتھ ہوئی تھی جس میں شہزاد اکبر موجود تھے ذرائع نے بتایا کہ آزم خان نے نیب کے سامنے قابینہ اجلاس کے حوالے سے پوچھے جانے والے سوالوں کے بھی جوابات دیئے اور سمری کے حوالے سے میٹنگ کا احوال بھی نیب ٹیپ کو بتا دیا ذرائع کے مطابق ایک سو نوی ملین پاؤنڈ کیس میں آزم خان نے عمران خان کے دعووں کے بررقس بیان دیا ہے اور بتایا ہے کہ کس موقع پر عمران خان نے اس حوالے سے ہدایات جاری کی جبکہ شہزاد اکبر بھی رقم کے حوالے سے مشاورت کرتے رہے اس حوالے سے قابینہ میں سمری پیش کرنے کا فیصلہ عمران خان کی منظوری سے ہوا